اور بندے کو اگر کوئی خیر یا شر پہنچتا ہے تو وہ کسی چیز کی نہوست کی بنافر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عمر سے پہنچتا ہے کوئی خیر پہنچے تو اللہ کے عمر سے کوئی شر پہنچے تو اللہ کے عمر سے ہاں ایک حدیث سامنے آئی تھی مجھے یاد آگئے وہ نبی اللہ علیہ السلام کے فرمان لَا شَعُمَ إِلَّا فِي الْمَرْعَةِ بَدْدَارِ بَالْفَرْسَ اور کما قال کہ نروست تین چیزوں میں عورت گھر اور سباری یہ حدیث تو نروست کے وجود کی خبر دے رہی اولا ام المومنین سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مضمون کو جاہلیت کے دور کا عقیدہ قرار دیتی ہے کہ یہ دور جاہلیت میں لوگ اس فاسد عقیدے میں اقتلات ہیں کہ وہ عورت کو گھر کو اور سباری کو اپنے لئے نروست کا باعت سمجھ دیں بعض الامان اس کی تصیر یہ کی ہے کہ نروست انہیں لاحق ہو سکتی دینوں چیزوں کی جو نروست کا عقیدہ رکھ جو عورت کے بارے میں یا گھر کے بارے میں یا سباری کے بارے میں منحوظ ہونے کا عقیدہ رکھیں کہ یہ گھری منحوظ ہیں بی بی سے کہے تو منحوظ ہیں یہ سباری منحوظ ہیں ایسی سوچ اگر رکھیں تو اللہ رب العزت پھر ان چیزوں کو اس کے لئے نحس کا باعث بنا دیں نبی رسولان کے قدیس ابتیاراتو علاما تطیر کہ نحسد میں کوئی شخص مبتلاہ ہوتا ہے گرفتار ہوتا ہے جو کسی شعہ میں نحسد کا تصور کر لے عقیدہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راہ پر چلا کر اور واقعاً وہ شعہ اس کے لئے نحس کا باعث بنا دیتا ہے تمہاری سوچ کے مطابق تمہارے عقیدہ کے مطابق اور تمہارے تصور کے مطابق کہ تم نے اس شعہ کو منحوظ کر چلو ٹھیک ہے تمہارے لئے شعہ ہم نحسد کا نقصان کا باعث بنا دیتے ہیں تیسرہ جواب اور بھی ہے اور وہ زیادہ محقق ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی شعہ منحوظ نہیں نہ عورت نہ گھر نہ سواری نہ کوئی تیسری چوتری چیز بلکہ ہر چیز میں خیر یا شر کی تاثیر اللہ کی عمر سے اور اس کی اصباب اس کی اصباب ہو سکتے ہیں لئے شرم بھی ہے بیر بیر شکریہ ویر بیرےně